دوشم میری سالت ہے عالم تیرا پر باہر خلیل و نجی مسیح و صفی سب ہی سے کہی کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے دوشم میری سالت ہے عالم تیرا پر باہر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلا آلکا واصحابکا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلا آلکا واصحابکا یا نور اللہ بدنی چینل کے ناظرین سلسلہ ہے عالم تیرا پروانہ اس سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی باتیں کی جاتی ہیں سرکار کے دیوانوں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کا اظہار کرنے والوں ان کے آمال و کردار کا تذکرہ کیا جاتا ہے تاکہ ہمارے دلوں میں بھی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شما مزید فروضہ ہو آج بھی سلسلہ بڑی ہی پیاری شخصیات اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی پیارے دیوانوں کا ہے اور آج کے سلسلے کا موضوع ہے فیضان اشرائے مبشرہ جی ہاں جن صحابہ کرام اشرائے مبشرہ کا تذکرہ ہو چکا ان میں تھے جو باقی اصحاب بچے ہیں انشاءاللہ زوجل ان کا تذکرہ خیر ہوگا ان کے عشق رسول کے واقعات بھی بیان کیے جائیں گے استقامت فی الدین سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے والیہانہ وابستگی کو انشاءاللہ بیان کیے جائے گا آپ سلسلے میں اچھے اچھی نیتوں کے ساتھ شامل رہیے آئیے اچھے اچھی نیتوں کے ساتھ پہلے ہم تلاوت قرآن مجید کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں تاکہ تلاوت قرآن کی نور سے ہمارے دل منور ہوں صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لقد خلقنا الإنسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ صدق اللہ العظيم آئیے سلسلے میں ناتِ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل کرتے ہیں اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑھانے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ خوش الہان ناتخواں کے ذریعے ناتِ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنی جائے آئیے ناتِ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نیت المؤمنی خیر من عملی یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں اچھی نیت نہ ہوں تو عمل کا ثواب نہیں ملتا اس لئے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اور اللہ عز و جل کی جزا پانے کے لیے ناشری پڑھوں گا آپ بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ شامل ہو جائیے برکتیں حاصل ہوں گے براؤلہ بکمانی کشفہ دنہا بجمانی براؤلہ بکمانی موسیقی 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 اور تیرے آنگیوں ہے فو سہارب کے بڑے بڑے کو ہی جاتے وہ میں سبا نہیں بلکے جسم میں جانے سواللوہ نہیں بہا آنے سواللوہ نہیں بہا آنے اور کرو من غیغلے دون رضا پڑے سواللوہ نہیں بہا آنے سواللوہ نہیں بہا آنے پڑے سواللوہ نہیں بہا آنے سواللوہ نہیں بہا آنے سواللوہ 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 تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑو جہاں نہیں آج جن شخصیات کی گفتگو کی جا رہی ہے اشرہ مبشرہ ان میں سے ہم تقریباً سات صحابہ اکرام کے حوالے سے اپنے اس سلسلے میں گفتگو کر چکے ہیں آج مزید تین صحابہ اکرام کے بارے میں گفتگو کر کے دس کے عادت کو پورے کر کے اپنے لئے انشاءاللہ نجات کا ذریعہ بنائیں گے فیضان اشرہ مبشرہ کتنے خوش نصیب صحابہ ہیں آلہ حضرت فرماتے ہیں نا وہ دسوں جن کو جنت کا مجزہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام یہ اتنی مبارک جماعت اتنے پیارے صحابہ اکرام علیم وردوانے آئیے میں شروع میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں بڑا ہی عشق رسول سے لبریز واقعہ ہے اس میں اپنے لئے بھی مدنی پھول لیجئے گا کہ ہم عشق رسول کے حوالے سے کہاں کھڑے ہیں آئیے واقعہ کو بڑی غور سے سنیے چنانچہ ایک نوجوان ابتدائے اسلام میں اسلام لے کر آیا جب وہ مسلمان ہو گیا تو اسلام لانے سے پہلے بھی وہ اپنی ماں کا بڑا فرمہ بردار تھا فرمہ برداری کیا کرتا تھا ماں کا ہر حکم بانتا تھا سر خم تسلیم کیا کرتا تھا یہ سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم سے وابستہ ہوا اور ماں کو پتا چلا تو ماں نے کہا کہ بیٹے تو نے ان کی غلامی اختیار کر لی ہے اپنے آباؤ اجداد کے دین کو چھوڑ دیا ہے اور تو ہمارے دین سے الگ ہو گیا ہے میرا دل اچھر کر حلق میں آ گیا ہے میری راتوں کی نیندیں ختم ہو گئی ہے میرے لال تو نے کبھی بھی میری نافرمانی نہیں کیے میرا ہر کہا مانا ہے میری ہر بات سنی ہے میری اطاعت کی ہے اے میرے لال میں مجھے یقین ہے کہ اگر میں تجھ سے کچھ کہوں گی تو تو میری اب بھی بات مانے گا وہ ماں اپنے اس نوجوان بیٹے سے کہنے لگی کہ میرے بیٹے میں تجھے یہ کہتی ہوں کہ تو اس نئے دین کو چھوڑ دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے بعد آ جا اپنے آباؤ اجداد کے دین میں واپس آ جا ورنہ میں بھوکی رہوں گی دھوپ میں بیڑ جاؤں گی اور اسی طرح اپنے آپ کو ہلاک کر دوں گی اور لوگ تجھے میرا قاتل کہیں گے یہ ساری باتیں درد کے انداز میں ماں نے اس نوجوان کے سامنے کہی آپ غور کر سکتے ہیں جب کوئی ماں اپنے بیٹے سے اس طرح ہی گفتگو کرے گی تو بیٹے کی کیفیت کیا ہوگی اگر فرما بردار بیٹا ہو ماں سے محبت کرنے والا ہو تو یقین ہی اس کے دل میں ایک کیفیت ایک درد اور ایک احساس پیدا ہوگا ماں نے یہ گفتگو ختم کر دی اور واقعیتاً اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا دھوپ میں بیٹ گئی اور کھانا پینا چھوڑنے کے سبب بڑی کمزور ہو گئی نیڈھال ہو گئی مگر بیٹے کی استقامت پر قربان جائیے کہ وہ بیٹا عشق رسول کی عالی قسم پر فائز تھا اپنی والدہ کے سامنے آیا اپنی والدہ کی حالت کو دیکھ کر بھی اس کے پائے استقلال کو ذرہ برابر لغزش نہ ہوئی اور استقامت کے ساتھ اپنی ماں سے کہنے لگا اے میری پیاری ماں میں نے تیری ہر بات مانی ہے اگر یہ معاملہ کوئی دنیاوی ہوتا کوئی اور گفتگو ہوتی تو یقینا میں تیری بات مانتا اے میری ماں اے میری ماں واقعی میں تیرا فرما بردار ہوں مگر جس بات کا تُو مجھے کہہ رہی ہے جس ذاتِ اقدس کے بارے میں تُو مجھے کہہ رہی ہے کہ میں ان کا دامن چھوڑ دوں رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین صادق و امین صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو چھوڑ دوں تو اے میری ماں ان کی جدائی مجھے قبول نہیں اور میں ان کے مقابلے میں دنیا و مافیا جو کچھ دنیا میں ہے اس تمام سے جدائی گوارہ کر لوں گا مگر اے میری ماں میں محمد رسول اللہ کی گلامی کو نہیں چھوڑوں گا اور کہنے لگے کہ میری ماں تیری ایک جان تو کیا ہے اگر سو جانے بھی ہو تو ایک ایک کر کے سب اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرنا پڑے تو سب قربان کر دوں گا مگر رسول اللہ کے دامن سے کبھی علیدگی اختیار نہ کروں گا بقول مفتی آزم ہند گویا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑو تیرے نام پر سب کو وارہ کروں میں میرا دین و ایمہ فرشتے جو پوچھیں تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں پیارے سلامی بھائیو مدنی چینل کے ناظرین عشق رسول کا یہ انداز اتنا محبت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کون صحابی تھے جی ہاں عشرہ مبشرہ میں ایک عالی مقام رکھنے والے صحابی حضرت سیدنا سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ تھے کتنا پیارا عشق رسول تھا آج ہم غور کریں کہ آج دنیاوی دوستوں کی محبت اپنے دنیاوی استازوں کی محبت اپنے کلچر کی محبت یا اپنے آفیس کے معاملات ہمیں بعض اوقات دین پر عمل کرنے سے روک دیتے ہیں اور ہمارا جواب یہ ہوتا ہے کیا لوگ کیا کہیں گے میں آفیس میں کیا جواب دوں گا اسکول و کولیج میں کیا جواب دوں گا اگر میں نے امامہ پہن لیا تو محلے والے کیا کہیں گے ارے ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام ہیں سرکار علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں سیدنا سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ماں کو جواب دیا وہ جواب ہمارے لئے لائک تقلید ہے کہ ہم دنیا داروں کو یہ جواب دیا کریں یعنی اپنے عمل سے دیا کریں کہ دیکھیں جب سرکار کی محبت کی بات آئے سرکار کی سنتوں پر عمل کی بات آئے نبی کریم علیہ السلام کی شریعت کی پاسداری کی بات آئے تو مسلمان اس جانب کھڑا ہوگا جہاں کہ میرے آقا علیہ السلام نے رشاد فرمایا میرے آقا نے فرمایا امامہ باندو امام عرب کا تاج ہیں تو محبت کرنے والا امامہ باندے گا میرے آقا نے فرمایا داریاں رکھو کہ داریاں جو ہے وہ داریاں داری مرنانے والوں کو یہودیوں سے مشابہت کرنے والا کہا گیا تو سرکار سے محبت کرنے والا داری رکھے گا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈا گئے تو سرکار سے محبت کرنے والا نماز پڑھے گا مسجدوں سے دور تو نہیں رہے گا یہ سیدنا سعید بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عشق رسول سے لبریز واقعے میں ہمارے لئے درس ہے تو ہمیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دل میں مزید جانگزی کرنا چاہیے اور اپنے عمل و کردار کے ساتھ یہ بتانا چاہیے سعیدنا سعید بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر تعرف میں انشاءاللہ آپ کو پیش کرتا ہوں پھر اپنے مبلغین کی طرف چلیں گے اور ان سے سعیدنا سعید بن نبی وقاص اور مزید سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن جرہ عبداللہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تین صحابہ کرام کے حوالے سے انشاءاللہ سنیں گے سعید بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ ان کا تعارف خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ کیسے؟ ایک حدیث پاک میں ہے المستدرک کی حدیث ہے حضرت سعید بن نبی وقاص کہتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوا اور سرکار سے ارشکے یا رسول اللہ میں کون ہوں؟ تو حضور نے اشارت فرمایا تم سعید بن مالک بن احیب بن عبد مناف بن زہرہ اور جو اس کے علاوہ کوئی اور نصب تمہارے طرف منصوب کرے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت نبی کریم علیہ السلام ان کا نصب بیان کیا اور خاندانی واسطے سے یہ سرکار علیہ السلام کے عالی نصب سے جا ملا کرتے تھے تو حضرت سعید بن ابی وقعہ اس عالی سیرت کے مالک تھے عشق رسول کے حوالے سے ابھی ہم نے واقعہ سنا ہم انشاءاللہ مبلک کی طرف چلتے ہیں سعید بن ابی وقعہ صلی اللہ تعالیٰ نو کا یہ عشق رسول کا واقعہ راشد بھائی جو میں نے بیان کیا یقیناً یہ ہمارے اندر ایک قوت ایمانی پیدا کرتا ہے غیرت پیدا کرتا ہے سعید بن ابی وقعہ صلی اللہ تعالیٰ نو کی سیرت و کردار میں اور ایسے کون سے پہلو ہے کہ جن کو اگر ہم سنے تو وہ ہمارے ہی زندگی میں تبدیلی کا ثبب بن سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی جو آپ نے آخر میں ذکر فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ نے اپنے اس صحابی کے نصب کو بیان فرمایا اور پانچویں پشت میں آپ کا سلسلہ نصب نبی پاک علیہ السلام سے ملتا ہے پاشا اللہ ترمیزی شریف کی ایک حدیث پاک جو ان کی فضیلت کے لیے ہے سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ نے تو بہت سے فضائل ہیں لیکن یہ ایک ایسی فضیلت ہے جو کائنات میں اس فضیلت کو کوئی نہیں پاس لکھا کیونکہ نبی پاک علیہ السلام افضل الخلق ہیں کائنات میں رب کی کائنات میں خدا کی کل خدائی میں سب سے افضل وعالی ہیں اور آپ سے جس شیئے کو نسبت ہوتی چلی جائے گی وہ عالی و عرفہ ہوتی چلی جائے گی ماشاءاللہ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ترمیز شریف کے دیسے پاک کہ اقبلہ سعید حضرت سیدنا سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے اشارت فرمایا حادہ خالی یہ میرے مامو ہیں کسی کا ایسا مامو ہو تو لائے اللہ اللہ انسا ہو تو سامنے ہے کیا بات ہے حادہ خالی یہ میرا مامو ہے ایسا کسی کا مامو ہو تو وہ لائے اب ان کو مامو کیوں کہا گیا براہ راست تو یہ نبی پاک علیہ السلام کے مامو نہیں ہے امام ترمیزی اس حدیث پاک کو روایت کرنے کے بعد اس کی وجہ بھی بیان فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ نے کا تعلق قبیلہ بنی زہرہ سے تھا اور نبی پاک علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا تعلق بھی بنی زہرہ سے تھا لِذَلِكَ قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ السلام حادہ خالی اس نسبت سے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے مامو ہیں نبی کریم کے یہ جو الفاظ ہے کہ انسا کوئی مامو ہو تو لے کر آئے یعنی یہ کتنا ناز والا انداز ہے کتنا پیار والا انداز ہے اور ماں جو ہے یہ محبت کا رشتہ ہے اور ماں کی طرف کے جو خاندان والے ہوتے ہیں نانا ہے نانی ہے مامو یہ بڑی پیار اور محبت کی ان میں وہ پائی جاتی ہے باپ کی بنسبت تو اب یہاں ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ صرف خاندان ایک ہے حضرت سعید بن ابی وقاس اور نبی پاک علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا تو آپ انہیں مامو کہہ رہے اور ان کو عزت اور اعزاز سے نواز رہے تو جو سگا مامو ہے اس کا عدب و احترام اور اس کا مقام کیا ہوگا حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ نو مستجاب الدعوات تھے مستجاب الدعوات اس خوشنصیب کو کہتے ہیں جس کی دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے اور اس کی دعا کی قبولیت کے آثار ظاہر ہوتے ہیں ماشا اللہ ویسے تو اللہ اپنے ہر نیک بندے اور اپنے ہر بندے کی دعا کو سنتا ہے قبول فرماتا ہے لیکن مستجاب الدعوات جس کی دعاوں کی قبولیت کا اظہار فوراں ظاہر ہوتا ہے ہمارے ہاں آج کل یہی ہے نا دعا قبول ہونا اسی صورت میں سمجھتے ہیں کہ جو میں نے کہا ہے وہ ہو جائے تو وہ اس کنڈیشن میں تھے کہ جو آپ فرماتے تھے وہ ہو جاتا تھا نظر آجاتا تھا اور اس کی وجہ کیا تھی کہ نبی پاک علیہ السلام نے خود حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رب کی بارگاہ میں التجاہ فرمائی تھی کہ اللہم استجب لسادن اداد آقا اے میرے رب جب سعید تجھ سے دعا کرے جب بھی دعا کرے تو اس کی دعا کو قبول فرما بڑی ناز سے جب دعا محمد سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا مانگی ہے تو حضرت سعید کے لیے دعا کیوں نہ قبول ہوگی وہ مستجاب الدعوات بن گئے کتنا پیارا رشتہ اور کیسی محبت بھرے انداز تھے سرکار کے ساتھ اور نبی کریم علیہ السلام کا کتنا شفقت بھرا انداز تھا حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ پر انشاءاللہ حضرت سعید رضی اللہ عنہ کے حوالے سے مزید انشاءاللہ سنیں گے آئیے ہم اپنے اگلے صحابی رضی اللہ عنہ کی طرف چلتے ہیں اور ان کی صیرت اور ان کے کردار کے حوالے سے بھی سنتے ہیں ہمارے مبلک ان کے حوالے سے انشاءاللہ بیان کریں گے سعیدنا ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالی عنہ نام بڑا ان کا پیارا ہے یہ نام لیتی ایک تھوڑی سی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو ان کے حوالے سے کچھ بیان فرمایا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلسلہ اشرہ مبشرہ کی ایک صحابی ہیں ابو عبیدہ بن جرح اسی نام سے یہ معروف ہیں رضی اللہ تعالی عنہ ایکچلی ابو عبیدہ ان کا اصلی نام نہیں ہے جس طرح ابو حریرہ نا یہ ان کا نام نہیں تھا تو اسی طرح ابو عبیدہ بھی ان کا نام نہیں ہے ان کا اصل نام ہے آمیر آمیر اور ان کے والد کا نام تھا عبداللہ اور ان کے دادہ کا نام تھا جرح تو یہ اپنے والد صاحب کے بنسبت دادہ سے نسبت کے حوالے سے کافی معروف ہے اور ابو عبیدہ بن جرح کر کے ان کو پکارا جاتا ہے دنیا اسی نام سے ان کو جانتی ہے ابو عبیدہ بن جرح یہ وہ صحابی ہیں جن کا والدہ کی طرف سے بھی اور والد صاحب دونوں کی طرف سے سرکار علیہ السلام سے آگے جا کر نصب مل جائے کرتا ہے والد کی طرف سے پانچویں پشت میں اور والدہ کی طرف سے نوی پشت میں جا کر آپ علیہ السلام سے ان کا نصب ملتا ہے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے فیدان سنت میں باپن ایک بڑا زبرتس واقعہ لکھا ہے وہ مچھلی والا کہ ان کی واقعی کرامت کے طور پر تک سیف البہر ایک جگہ ہے وہاں پر جہاد کے لئے آپ تشریف لے گئے تھے کھانے پینے وہ کچھ نہیں تھا حتیٰ کہ دن و رات میں یہ معامل ایسا حساب کتاب آ پڑا تھا کہ تین سو یہ صحابہ تھے لیکن راشن کے طور پر ان میں ایک ہی خجور تقسیم ہوتی تھی ایک ہی خجور اب بتائیں اسے ایک خجور سے تین سو صحابہ اور وہ ایک خجور کیا راشن کا یہ عالم تھا تو اس وقت جو وہاں کا سمندر تھا اس نے ایک مچھلی وہاں پر اپنا فیکی ساحل پر اور وہ مچھلی اتنی بڑی تھی کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کی پسلیوں کو کھڑا کر دیا جائے تو ایک پورا اونٹ کجاوہ اس پر باندھ کر اس کے نیچے سے نکل جائے اتنا بڑا وہ مچھلی تھی اور اس میں سے صحابہ کرام کافی دنوں تک کھاتے رہے اور جب مدینہ بھی یہ تشریف لے گئے تو آقا علیہ السلام کے بارے گئے وہ گوشت پیش کیا گیا آپ نے بھی تناول فرمایا اور یہ بلا شبہ کرامت تھی کہ ایسا وقت جب راشن کا کچھ نہیں تھا وہ مچھلی کا انتظام ہو جانا پھر مچھلی ہے وہ جانور ہے کہ جو اگر چار دن اس کو گزر جائے تو یہ برکل پانی بن کر بیہ جاتی ہے سلامت رہتی نہیں ہے یہ صحابہ کئی دن تک اسے کھاتے رہے اس کا گوشت بھی سلامت رہا اور پھر وہ مدینہ بھی لے کے وہ وہاں پر صحابہ اکرام نے بھی اس کو تناول فرمایا تو یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ کا جو ایک میں سمجھ لے کہ کرامت کے طور پر اس کو بیان کیا جاتا ہے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ کا مزار پر انوار یہ جوڈن میں اور جو سلسلہ زیارات مقدسہ ہے اس کے اندر بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ کے جو مزار ہیں وہاں پر حاضری حاج عبدالعیٰ صاحب جو گئے تھے وہ پناہ کرائی جاتی ہے دکھایا جاتا ہے اور امام نووی رحمت اللہ تعالیٰ یہ بہت مشہور بزرگ ہیں یہ فرماتے ہیں کہ میں ان کے مزار پر کئی مرتبہ حاضری دی ہے اور ان کے مزار پر ایک عجیبی ایک شان ہے اور ایک حیبت ان کے مزار کے جو ان کے شایاں نشان لگتی ہے اور آپ کے مزار پر میں نے کئی ساری کرامات بھی دیکھی ہیں وہ کرامات تو آپ نے بیان نہیں کی لیکن بارال اوورال اشرہ مباشرہ کے صحابی بھی ہیں اور بلا شبہ بڑی شان والے ترکھنے ہیں ماشاءاللہ تمام صحابہ کرام کی بڑی شان ہے اشرہ مباشرہ بڑی شان والے ہیں آئیے ان اصحاب کے واقعات ان کے کردار ان کی صیرت کے حوالے سے مدنی پھول لے رہے ہیں مدنی اسلامی بھائیوں سے مبلغین سے مدنی چینل کے ناظرین کی کالس کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں جی پہلی کالس سنائیے گا محمد فضل اتاری باب الاسلام سے میری پوخات سے ارز کر رہا ہوں مدنی چینل کا سلسلہ عالم تیرا پرمانہ بہت پیارا سلسلہ چل رہا ہے اور بہت معلومات صحابہ اکرام کی بالخصوص صحابہ اکرام کے بارے میں اور صحابہ اکرام کا عشق رسول ارز یہ ہے کہ میں گزارش ہے کہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ جو عشق رسول ہے کوئی تھوڑی جھلکی سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کے متعلق بتا دیجئے اور ایک نات شریف چمک تس سے باتیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے سرادی جیئے جزاک اللہ خیرہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کی ایک فرمائش انشاءاللہ نات کی اس سلسلے میں پوری کریں گے اور سیدنا بلال کے حوالے سے وہ تو عاشقوں کے امام گزرے ہیں اللہ نے چاہا تو ایک سلسلہ پورا سیدنا بلال رضی اللہ عنہ پر کرنے کی کوشش کریں گے اگلی کال سنائیے گا اب دوستار اتاری بات کر رہا ہوں گھرست شاہ انکلہ سردار آباد سے مجھے عالم تیرا پروانہ میں یہ کلام سننا ہے پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں کھائے کیوں انشاءاللہ اگلی کال سنائیے گا میرا نام اتنا نستاری ہے باول مدینہ جانسی سے بات لگا ہوں مجھے امیر علیہ السنت کی دوئی منقبت سننی تھی یا پھر مجھے در پیسے گلانہ مدینہ والے وہ ناس سننی تھی بھی آپ کو اختیار دے دیا ہے انہوں نے یا تم منقبت سنا دے یا ناس سنا دے جی اگلی کال سنائیے گا ماشاءاللہ عالم تیرا پروانہ میں آج کا بغضو خزانِ اشرا بن بشرہ ردوان اللہ تعالیٰ مجھے خوب معلومات کا خزانہ ملے گا الحمدللہ میں آپ کی فرماشت کرنا چاہتا ہوں حسن رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ کا کلام دل درد سے بسمیل کی طرح لغت رہا ہو آپ کھانی سنا دیں مدینہ مدینہ جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ زوجل کوشش کریں گے آپ کی فرمائے بھی شامل سلسلہ کی جائے اگلی کال سنائیے گا میں رہا ہوں محمد عبدالسلام اتاری پاک پتن شریف کے نوازی کا اوڈبل برہہ سبی سیلز کر رہا ہوں مدینہ جنر کا سلسلہ عالم تیرا پروانہ بہت ٹھیک کا سلسلہ ہے الحمدللہ ہم سب گھر والے بڑے شوق سے دیکھتے ہیں ہمارے عزاد خان اسلامی بھائی اتنان بھائی کی وارگاہ میں عرض ہے کہ میں اس کے لئے عالی حضرت علی رحمہ کا یہ کلام سنا دیں گزر جس راہ سے وہ سید والا ہو کر ماشاءاللہ آپ نے بھی اچھی ہے انداز میں پڑھنے کی کوشش کی ہے عدنان بھائی بھی انشاءاللہ پڑھیں گے جگلی کال انشاءاللہ عزاد و جل اگلی کال محمد تحر محمود اتاری خانے وال شہر بنجاب تو بول رہے ہیں مدنی چینل دے سلسلے ساری بہت اچھے نے لیکن عالم تیرا پروانہ سلسلے دی کیا ہی بات ہے اے سلسلہ بے کہ عشق رسول دے وچے اصحابہ ہندہ ہے بہت زیادہ میری یہ فرمایش ہے مینو مجبوریاں دے دوریاں نے ماریا صدلو مدینہ کا کرو میر بانیاں اے کلام سنا دیتا جاوے آمین آمین انشاءاللہ عز و جل آپ کی یہ فرمایش بھی پوری کرنے کی کوشش کریں گے آپ کا شکریہ جن اسلام بھائیوں نے کال کی اور ہماری حصلہ افضائی کی اللہ تعالی ان کو جزائے خیر عطا فرمائے انشاءاللہ ہم فرمایشوں کی طرف چلتے ہیں پہلے ہم مبلغ دعوت اسلامی سے پوچھتے ہیں سیدنا عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک کوئی خاص لقب بھی ہے جن سے وہ مشہور ہیں ویسے تو ہر صحابی کا کوئی نہ کوئی لقب ہم سنتے ہیں نزول حجرہ تین ہے اور دیگر صحابہ اکرام ہے سیدنا عبیدہ بن جرح رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کوئی خاص جی جس طرح نبی پاک علیہ السلام صفاتِ عالیہ کے حامل ہیں کمال کی صفات آپ میں پائی جاتی ہیں اسی طرح آپ کے اصحاب جو ہیں آپ کی صحبت کی برکت ہے کہ ہر ہر صحابی میں ہر ہر صفت اچھی صفت اپنے عروج پر ہے لیکن بعض صحابہ بعض صفات کے ساتھ خاص ہیں اور امت میں اور رہتی دنیا تک ان کا اسی صفت کے ساتھ ہی تعرف کروایا جاتا ہے شہرت اب جیسے اب یہاں پر یہ بھی ہوتا ہے میں روایت پڑھتا ہوں انشاءاللہ اس کے بعد میں کچھ ارز کروں گا حضرت ابو عبیدہ بن جرار رضی اللہ تعالیٰ کو یہ فضیلت اور مقام حاصل ہے کہ نبی پاک علیہ السلام جو کائنات میں سب سے بڑے صادق و امین ہیں آپ نے ان کو اس امت کا اپنی امت کا امین فرمایا جیسے ترمیزی شریف کی حدیث پاک حضرت ابن عمر اور انس رضی اللہ تعالیٰ نو دونوں روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک مقام پر اشارت فرمایا لکل امت امین ہر امت کا ایک امین یعنی امانتدار ہوتا ہے و امین حاد ہی الامتی ابو عبیدہ تبن الجرار اور میری اس امت کا امین امانتدار ابو عبیدہ بن جرار ہے تو آپ کو امین الامہ کا لقب اور خطاب نبی پاک علیہ السلام کی جناب سے ملا کیا بات ہے اب نبی پاک علیہ السلام نے اپنے اس مقدس صحابی کو امین کہا کہ میری امت کا امین یہ ہے تو قطن ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے دیگر اصحاب امین امانتدار نہیں تھے جیسے نبی پاک علیہ السلام کے جو صحابی ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کہا جاتا ہے صدیق صدیق مطلب سب سے زیادہ سچ بولنے والا تو ایسا نہیں ہے کہ دیگر صحابہ سچ نہیں بولتے تھے فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے لفظ استعمال ہوتا ہے عمر کے لئے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے فاروق یعنی بہت زیادہ حق کو باطل میں فرق کرنے والا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دیگر صحابہ حق کو باطل میں فرق نہیں کیا کرتے تھے بلکہ یہ تمام اچھی اچھی صفات صحابہ میں پائی جاتی تھی لیکن ہر صحابی کسی نہ کسی صفت سے نمائع اور ممتاز ہوتے تھے تو اب جب بھی صداقت اور سچائی کا ذکر ہوتا ہے تو ضرب المثل کے طور پر صدیق اکبر کی شخصیت سامنے آتی ہے حق کو باطل میں فرق کرنے انصاف کرنے کا جب معاملہ آتا ہے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تصور ذہنے آتا ہے اگر سخاوت رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مال خرچ کرنے اور حیاء کا تصور آتا ہے تو فوراں ہمارے سامنے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت آتی ہے شجاعت اور بہادری کو اگر دیکھا جائے اور علم کا اگر ذکر کیا جائے تو مولا علی مشکل کو شاہ ہمارے سامنے آتا ہے اسی طرح جب امانتداری کا ذکر ہوتا ہے تو یہ نبی پاک علیہ السلام کے مقدس صحابی ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سامنے آتا ہے کیا بات ہے امین الامہ کا لقب انتبہ تو اب اس کا حاصل کیا ہے کہ جب ان کو نبی پاک علیہ السلام نے اپنی امت کا امین کہا اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ دیگر اصحاب جو ہیں وہ امانتدار نہیں ہیں اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ان میں صرف یہ ایک ہی خوبی پائی جاتی کہ امین الامت ہے اور کچھ صفت نہیں پائی جاتی بلکہ ایک نمائع خوبی تھی اس کو نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمائی وہ تو ہمارے یہاں بھی عرف میں ہوتا ہے کہ کوئی خاص خوبی کسی شخصیت کی ہائلائٹ ہوتی ہے اور سامنے آتی ہے برنہ وہ اس میں اور بھی خوبیاں پائی جاتی ہیں جس طرح امام آدم اور غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شریعت و طریقت کے دونوں امام ہیں ان کو دیکھ لیا جائے یہ رب تبارک و تعالیٰ کی مشیعت ہے کہ اپنے کس بندے کو کس صفت کے ذریعے شہرت اور مقام عطا فرمایا اب امام آدم ابو حنیفہ نومان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب بھی ذکر خیر ہوتا ہے تو آپ کی علمیت اور آپ کا علمی اور فقی مقام اور اجتہاد کا مقام ذہن میں آتا ہے کہ بہت بڑے علامہ بہت بڑے مشتہد اور اس امت کے فقی تھے اور اس امت کے فقہا کے امام تھے لیکن ایسا نہیں ہے کہ امام آدم ولی نہیں تھے اب ان کی کرامتوں کے ذریعے اور ان کی ولایت کے ذریعے ان کی شہرت نہیں بلکہ ان کی علم کی وجہ سے اسی طرح غوث آدم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ولی تھے اور کرامت تھی اور ان کے پاس کوئی علم نہیں تھا بغیر علم کے تو کوئی ولی نہیں ہوتا یہ بھی اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے اور بعض علماء فرماتے کہ اجتہاد کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام عطا فرمایا تھا اور پورے بغداد میں پورے شہر میں جب بڑے بڑے فقاہ مجتہی دین کسی مسئلے کو حل کرنے میں آجز ہوتے تھے تو بارگاہ غوثیت میں حاضر ہو کر مسئلے حل کرنا تھے تو یہ اللہ کی مشیعت ہے کہ امام آدم کو علم کی وجہ سے شہرہ ملا اور غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کرامت کی ذریعے سے ملا اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے ہمیں امانت کی صفت بھی عطا فرمائے صداقت کی صفت بھی عطا فرمائے شجاعت کی صفت بھی عطا فرمائے سخاوت کی صفت بھی عطا فرمائے اور ہمیں اپنے فضل و کرم سے اپنا نیک بندہ بنا لے کہ ہم اس کی بارگاہ میں سرخ خرو ہو جائیں آئیے انہی سوچوں کے ساتھ دعاوں کے ساتھ ہم ناتخواں کی طرف چلتے ہیں اور آپ کی فرمائشوں کو پورا کرنے کا ان سے کہتے ہیں کہ چند اشار ہر ایک کی فرمائش پر آپ دے دیں گے تو ان شاء اللہ ان کی دل جوئے ہو جائے گی صل اللہ علیہ محمد صل اللہ علیہ وسلم پھر بھی چرم کانے والے مرآ پھر بھی چرم کانے والے مدین کے خیدہ خدا تجھ کو رکھے مدین کے خیدہ خدا تجھ کو رکھے غریب و فقیروں کے ٹھہرانے والے مرآ دل بھی چرم کانے والے مرآ دل بھی چشپ آلم سے چھو پھر جانے والے دل میں میرا دل میں چمکانے والے دھر کے گئی تہری تبا ٹھوکر سب بھی کھائے کیوں دل کو جو اپنے دے خدا دل کو جو اپنے دے خدا تیری گنے سے جائے کیوں رخ صدقہ فلا کشو رخ صدقہ فلا کشو غش سے غم اٹھائیں کیوں رخ صدقہ فلا کشو غش سے غم اٹھائیں کیوں سوتے ہے ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگہ کیوں دل کو جو اپنے دے خدا دل کو جو اپنے دے خدا جو اپنے دے خدا تیری گنے سے جائے کیوں کیوں مجبوریاں تے دوریاں ماریاں سدھو سدھو مدینِ آقا سدھو مدینِ آقا کرو مہربانیاں میں نوبت پر بھولیاں تے دھونیاں ماریاں داڑا خریب آقا کون مینے سر نہیں اٹھو کے مہربان آقا ناڑ میرے پر بھول ڈاڑا وقت خریب آقا ایسی طرح ایسی طرح صحابہ کرام علی مردوان کے حوالے سے ہم گفتو کر رہے ہیں دوران نات ہمارے سلسلے میں مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا ابو مدنی حاجی عبد الحبیب التاری صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں ہم انہیں مرحبہ کہتے ہیں انشاءاللہ عبد الحبیب بھائی سے بھی اس حوالے سے مدنی پھول لیتے ہیں ہم عشر مبشرہ کے تین اصحاب کے حوالے سے گفتو کر رہے تھے سعیدنا سعید بن ابی وقع ابو عبدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ نو سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ نو تو ان کی عشق رسول و ان کی شجاعت ان کی بہدوری ان کی امانت پر ہم کلام کر رہے تھے آپ بھی ان پر کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوبصورت ہستیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے غور کریں کہ اشرہ مبشرہ کو ٹاپ آف در لسٹ یہ مقام کیسے ملا یقین ان پہلے خلفاء راشدین ہیں اور پھر باقی وہ چھے صحابہ ہیں لیکن یہ اتنے سارے صحابہ ہیں اور ان میں یہ دس کیوں ٹاپ آف در لسٹ بنے لیکن ان دس کی جب سیرت پڑتے ہیں تب اقلیں حیران ہو جاتی ہیں کہ واقعی انہوں نے وہ کچھ کیا ایک تو یہ اولین صحابہ میں سے تھے یعنی سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں ان کا شمار تھا اور جو اولین ہوتے ہیں یہ دنیا میں بھی دستور ہوتا ہے کہ ہمیں بھی جب انسان کسی مشکل میں ہو اور مشکل وقت میں شروع میں کوئی ساتھ دے دے یا جیسے امیرہ علیہ السنت کا میں بات کروں دعوت اسلامی ہے چونکہ ہم ہیں امیرہ علیہ السنت آج بھی ان اسلامی بھائیوں کو ضرور یاد کرتے ہیں جب دعوت اسلامی بنی تھی نا تو وہ ساتھ انہوں نے سٹارٹ میں دیا اس وقت نہ کوئی پوچھنے والا تھا وظاہر نہ کوئی اسباب تھے اب تو اسباب ماشاءاللہ بہت زیادہ ہو گئے لیکن میں نے امیرہ علیہ السنت کی صیرت میں بھی یہ پہلو دیکھا تو میں نے ایک بار مجھے یاد پڑتا ہے سوال بھی کیا تھا تو یہ فرماتے تھے کہ اب تو گاڑیوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں اب تو اسباب بہت سارے ہیں یہ اس وقت میرے لئے گاڑی لے کر آتے تھے یہ اس وقت میرے لئے بدد کرتے تھے یہ اس وقت خانہ پکا کے لاتے تھے یہ اس وقت ایک ڈول کے اندر جو ہے وہ مجھے یاد ہے کہ اسلامی بھائی گلزار حبیب میں ہر جمعیرات کو اجتماع کے بعد ان کے یہاں سے ایک ہی ڈول آتی تھی دال ہوتی تھی اور ایک ہی ڈول آتی تھی اور اسی میں اسلامی اجتماع کے بعد خانہ خالدے تھے اب کتنی سو دے گئے آتی ہوں گے اور کتنے ہزار اجتماع ہوتے ہوں گے لیکن وہ ایک ڈول جو ہے اس کا نعمل بدل نہیں ہے اس وقت ان کو بھی یہ نہیں پتا تھا کہ یہ تحریک کہاں تک پہنچ جائے گی یقیناً صحابہ اکرام علیہ میں یہ تماثل نہیں ہے یہ کوئی مقابلہ معادلہ نہیں ہے میں سمجھانے کے لئے ارس کر رہا ہوں کہ یہ ہماری فیلنگز بھی ہوتی ہیں نبیع پاک علیہ السلام کے ان صحابہ نے ان حالات میں ان تکالیف میں ان مشکلوں میں پیارے آقا کا ساتھ دیا کہ بعد میں چیزیں اچھی ہوتی گئیں آسان ہوتی گئیں مدینہ منورہ جب پہنچے صحابہ اکرام تو پھر زندگی بہت ایزی ہو گئی لیکن جو مکی زندگی تھی اور اس میں جو پرابلمز آئیں تو اب جیسے بات کی جائے حضرت سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ کی آپ ایک روایت کے مطابق تیسرے یا چوتھے نمبر پر اور ایک روایت کے مطابق ساتھوے نمبر پر آپ ایمان لائے تو بالکل ارلی صحابہ میں سیکھ ہے اچھا پھر اس کے بعد آپ کے اوپر جو آپ مسائب آئے آپ کے اوپر جو پریشانی آئیں ایوین آپ کی والدہ کی طرف سے یعنی آپ کی والدہ محترمہ سے آپ کو بڑا پیار تھا ویسے ہی والدین سے پیار ہونا چاہیے کبھی زندگی میں اپنی ماں کی نافرمانی نہیں کی مگر جب آپ ایمان لائے تو والدہ محترمہ جو ہیں وہ انہوں نے بھو کرتال کر دی اب میرے لال یہ تم نے کیا کر دیا ہمارا جو بابائی دین تھا وہ تم نے چھوڑ دیا اب والدہ کہ میں مر جاؤں گی اور تجھے ماں کا قاتل کہا جائے گا اب اس قدر زبردست ایک ہے نا فیملی پریشر تھا لیکن نبی پاک علیہ السلام کی محبت سب پر مقدم بڑی بڑی خوبصورت انداز میں والدہ سے جواب دیا کہ ماں ٹھیک ہے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں لیکن جس سے اب محبت ہو گئی ہے اس پر ساری محبت قرمان ہے اس پر سب کچھ قرمان ہے یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کرو تیرے نام پر سب کو وارا کرو میں تو اپنی والدہ کی اس زمانے میں بات نہ مانی تو بہرحال یہاں ہم سب کے لئے ایک درس بھی ہے یہ ایک موٹف بھی ہے یوں سمجھئے کہ بہت سارے لوگ دین کے کاموں میں یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ والدین منا کرتے ہیں یقیناً والدین کا عدب اس قدر ہے کہ ان کا ہر جائز حکم مانا جائے گا بلکہ والدین مشرق و کافر ہیں تو بھی ان کی جائز بات مانی جائے گی البتہ فسک و فجور کی طرف یا کفر کی طرف کوئی بات ہوگی تو نہیں مانی جائے گی اس قدر مرتبہ ہے لیکن اس کے باوجود there is a boundary ایک boundary ضرور ہے ایک حد ضرور ہے کہ اللہ کی نافرمانی میں والدین کی فرماورداری نہیں کی جائے گی یعنی اس کو اصولی طور پر اگر یوں سمجھنے کہ مخلوق کی رضا مندی کے لیے خالق کو ناراض نہیں کیا جائے گا اب چاہے باباپ ہو چاہے بیوی بچے ہو چاہے فیملی ہو آج لوگ بہت ساری یہ بات کرتے ہیں کہ بہن ہے تو بھائی کو خوش کر رہا ہوں تو بچوں کو خوش کر رہا ہوں ان کو خوش کرنے کے لیے رب کو ناراض نہیں کیا جائے گا اللہ ہی نے اور اس کے رسول علیہ السلام نہیں تو ابھی سکھایا نا کہ ماباپ کا عدب کریں اور فیملی کے ساتھ اچھا تعلق کریں تو یہ تطبیق یہ کیٹیگری کرنا بہت ضروری ہے حضرت سعید بن نبی وقاس کی جب بھی بات کی جائے وہ جملہ بھولتا نہیں ہے کیا بات ہے میں کہتا ہوں ساری دنیا کہتی ہے یا رسول اللہ ہمارے ماباپ آپ پر قربانے ہیں حضرت سعید بن نبی وقاس رضی اللہ عنہ کو یہ مرتبہ ملا غزوہ اہد کے موقع پر اتفاق ہے الحمدللہ تحدیث نعمت کے لئے بھی اور ہمارے سلسلے کے بھی ایک اسلام ہے وہاں اس وقت مدینی شریف میں موجود ہیں ماشاءاللہ اختر بھائی تو کچھ دنوں پہلے ہم جبل اہد گئے تھے غزوہ اہد کے اس میدان میں جانا ہوا تو وہاں بھی یہ واقعہ میں نے ہمارے اسلام بھائی سارس کیا تھا کہ یہ وہ میدان ہے جہاں اسلام کی تاریخ کی سب سے زیادہ اگر کہا جائے کہ قربانی کی داستانیں جاہرہ کم کی گئیں بہت سارے غزوات ہوئے مگر top of the list کیونکہ غزوہ بدر میں جو مسلمانوں کو لڑنے کا زیادہ موقع ہی نہیں ملا وہ تو فرشتوں کی مدد آگئی تھی لیکن غزوہ اہد میں بڑے زبردست مارکہ ہوا اور ایک روایت کے مطابق سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اکرام نے اس طرح گھیرا تھا یعنی آج کل تو ڈھالیں ہوتی ہیں بینکر بن جاتے ہیں چوکیاں بن جاتی ہیں وہ صحابہ اکرام نے اپنے سینے پیش کیے تھے تیس کے قریب صحابہ اکرام یکے بعد دگرے نبی پاک علیہ السلام کی گویا حفاظت کرتے ہو شہید ہوئے آپ ذرا غور کیجئے کہ تیر برس رہے تھے اور اپنا سینہ آگے کر دیا حضرت ابو قطادہ رضی اللہ عنہ نے نبی پاک کے چہرے کے آگے اپنا چہرہ کیا تھا اور آپ کی آنکھ پر تیر لگا تھا اور نبی پاک علیہ السلام نے وہ تاریخی جملے ارشاد فرمایتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ یا اللہ ابو قطادہ نے تیرے حبیب کے چہرے کی حفاظت کے لیے اپنی آنکھ گوای ہے اور پھر اپنی لعاب دہن لگا کر ضد ابو قطادہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ کو واپس لگایا یہ الگ بات ہے کہ ضد ابو قطادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اب مجھے اس آنکھ میں جو ہے وہ پہلی آنکھ سے زیادہ اچھا نظر آتا ہے لیکن حضرت سعید بن نبی وقاص کو کیا شرف ملا سعید بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ نبی پاک کے بالکل آگے کھڑیں اب یہاں بھی وہ عدب تو یہ کہتا ہے کہ پیٹھنی ہونی چاہیے مگر یہاں اپنا سینہ آگے کیا ہوا ہے یہ کیسا عدب ہے کہ یا رسول اللہ آپ پیچھے ہو جائیں میرے حضرت سعید بن نبی وقاص بار بار کہا کرتے آقا آپ میرے پیچھے ہو جائیں پیارے آقا سر اٹھا کر دیکھتے تھے کہ کیا موجود معاملہ ہے پھر آقا علیہ السلام آپ پیچھے ہو جائیں حضرت سعید بن نبی وقاص بڑے اچھے تیر انداز تھے پیارے آقا علیہ السلام تیر اٹھا کر سعید بن نبی وقاص کو دیتے فرماتا ہے اے سعید تیر چلاو میرے ماں باپ تم پر قرمان سبحان اللہ آپ صرف غور کریں یہ بات کتنی بڑی ہے اے سعید تیر چلاو میرے ماں باپ تم پر قرمان ہمارے ماں باپ سعید بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ پر قرمان ان کی اس عظمت پر قرمان اور نبی پاک سے وہ محبت پر قرمان یعنی یہ ان صحابہ نے کچھ نہیں دیکھا آپ ان دس کے دس صحابہ ما شاء اللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ اشرہ مبشرہ کی صیرت پر بیان کر رہے ہیں یہ وہ دس صحابہ ہیں یہ رول موڈل ہیں امت کے اکثر میں مسئلہ یہ کہ ہم نے نام تو سنے ہیں ان کے بارے میں پڑھا نہیں ہے اللہ سلامت رکھے اب یہی اکھراکتہ مکتبت المدینہ نے المدینہ العلمیہ کی قاوش سے تقریباً میرا خالد دس کے دس صحابہ صحابہ کی صیرت پر رسالے عطا کر دیئے تو پڑھے تو صحیح کہ یہ کیوں اشرہ مبشرہ تھے پیارے آقا کو کیوں ان سے ایسی محبتی کے ممبر پر بیٹھ کر ایک ساتھ ہی نبی پاک نے دس کے دس صحابہ کے نام لیے اور جنت کی مشارعات اتا فرمائے جتنی بڑے اتنی محبت بھی بڑھتی ہے اور سیکھنے کو بھی ملتا ہے پیارے آقا کی جب بات آ جائے عشق رسول کی بات آ جائے تو پھر سب کچھ قربان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان مبارک ہستیوں کے صدقے ہمیں عشق رسول کی دولت اتا فرمائے ان کی برکتیں نصیف فرمائیں مدنی چینل کے ناظرین اب مزید ہم انشاءاللہ اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور عشرہ مبشرہ میں سے ایک اور مشہور صحابی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے حوالے سے مدنی پھول انشاءاللہ شامل کرتے ہیں ہمارے رکنے شوراں نے ہمیں بڑے پیارے مدنی پھول دیئے تھے کہ ان صحابہ کی سیرت پر اگر ہم غور کریں ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ عشرہ مبشرہ یہ کیوں اتنے بڑے مقام پر فائز ہوئے تو ان کی سیرت اتنی عالی تھی تو آئیے سیدنا زید سعید بن زیر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بھی مبلغ عداوات اسلامی سے مدنی پھول لیتے ہیں حضرت سیدنا سعید بن زیر رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ کے غالباً آخری صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ یعنی ترتیب میں جو آتے ہیں تو ان کی سیرت و کردار کے حوالے سے کوئی ارشاد فرمائی ہے حضرت سیدنا سعید بن زید بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سعید تو آپ کا اصل نام یہی تھا اور آپ کی کنیت تھی ابو العور اور اگر ان کا سلسلہ نصب دیکھیں تو دسویں پشت میں جا کر ان کا نصب بھی آپ علیہ السلام سے جا کر مل جاتے ہیں ان کا بیان کرنے سے پہلے جو ایک بڑی سپیشل چیز ہے ان کے والد صاحب کے مطالب ان کا نام تھا سعید دن کا والد صاحب کا نام تھا زید تو سیدنا زید بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ موحد تھے یعنی آپ علیہ السلام نے جب آپ مبروز ہوئے تھے تو اعلان نبوت ابھی نہیں فرمایا تھا کہ اس سے پہلے ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا لیکن اس سے پہلے بھی ایک زمان فطرت تھا جسے دین ابراہیمی کہا جاتا ہے موحد جسے کہتے ہیں کہ اللہ کے ایک ہونے پر ایمان لکھنا ہمارے سرکار کے والدین کے والدین تھے تو وہ بھی اسی چیز میں دین ابراہیمی پر قائم تھے تو ان کے والد صاحب کو بھی یہی معمول تھا اور جو زمانے جاہلیت کی جو رسومات تھیں خاص طور پر جو ان کا ظلم و ستم تھا ان کا شراب نوشی کرنا ان کا دیگر جو اخلاق سے گریوے حرکت تھیں وہ کرنا اس کے علاوہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینا حتیٰ کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کسی شخص کے بارے میں آپ کو پتا لگتا کہ جناب وہ اپنی بیٹی کو جا کر دفن کرنے والا ہے تو آپ اس کی بیٹی کو بھی اپنی کافالت میں لے جا کرتے تھے اور اس کو پورا پالتے تھے جب وہ شادی کے عمر کو پہنچ جاتی تو کہتے تھے اس کی شادی کرنی ہے تو بتا دو لے جاؤ اس کو شادی کرنے ہوں اور وہ بھی میں ہی کر دیتا ہوں اور یہ آپ کا معمول تھا اور اسی حالت میں آپ اس دنیا سے ویسال ہو گیا اور جب آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو سیدنا سعید جو ان کے شہزادے تھے عشر مبشر کے صحابی یہ حاضر خدمت ہوئے اور اس کی یا رسول اللہ میرے والے صاحب کو تو آپ کو پتا ہے کہ کس حالت میں اس دنیا سے وہ چلے گا بڑے نیک تھے تو کیا فرماتے ہیں آپ ان کے مطالب تو آپ علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ حضرت عیسیٰ اور میرے درمیان یہ جو ایک عرصہ تھا اس میں کوئی نبی اللہ تبارک وطالہ نے بہت سے نہیں فرمایا تو کہتے ہیں اس کے درمیان ایک پوری امت کے طور پر قیامت کے دن اللہ تبارک وطالہ تمہارے والد زید بن عمرو کو اٹھائے گا ایک پوری امت کے طور پر یہ ان کے والد صاحب کا جو ہے تھوڑا چھوٹا سا تذکیرہ تھا اب آتے ہیں سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اشنی مبشر کے جو صحابی ہیں ان کا سیدنا فاروق کے عاظم سے بڑا پیارا رشتہ ہے سیدنا فاروق کے عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبول اسلام لانے کا ایک سبب بھی یہ بنتے ہیں سیدنا فاروق کے عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعتبار سے یہ بہنوی بھی ہیں اور ایک اعتبار سے بچوں کے معموع بھی ہیں ان کی جو بہن تھی سیدنا سعید بن زید کی حضرت آتی کا بنت زید یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی تھی پہلے ان کا نکاح سیدنا صدیق اکبر کے شہزادے کے ساتھ ہوا تھا ان کے وسال کے بعد ان کا نکاح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بہن تھی حضرت فاطمہ بنت خطاب ان کا نکاح حضرت سعید بن زید کے ساتھ ہوا تھا تو دونوں آپس میں ایک اعتبار سے ایک دوسرے کے بہنوی بھی ہیں اور ایک دوسرے کے بچوں کے معموع بھی ہیں آسان لفظوں میں جو وٹے سٹی کی جہاں کیا سکتے ہیں اسی طرح جو سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ان کو ایک یوں سمجھ لیں کہ فضیلت حاصل ہے کہ یہ سب سے پہلے حجرت کرنے والوں میں کشمار ہوتا ہے اور جو قرآن مجید فرقان حبید میں پارا گیارہ سورہ توبہ کی آیت نمبر سو میں اشارت ہوتا ہے کہ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِ پوری جو آیت مبارکہ ہے کہ رضی اللہ عنہ وردوان اللہ ان سے راضی ہے یہ اللہ سے راضی ہے تو یہ رضوان کا جو ایک مقام ہے یہ ان کو عطا کیا گیا ہے اور آپ رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو امین الامت حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جررح رضی اللہ عنہ نے دمشق کا حاکم بھی مقرر فرمایا اور کسیرہ حادث بھی آپ رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں اور ایک واقعہ بھی ان کی صیرت میں بیان کیا جاتا ہے کہ حاکم مدینہ مروان بن حکم ایک تھا اس کے دور میں ایک اورہ تائی اروہ بن بنت اویس اس کا نام تھا اس نے آ کر یہ جھوٹا مقدمہ دائر کیا آپ رضی اللہ عنہ کے خلاف اور کہا کہ جناب انہوں نے میری زمین جو ہے وہ غصب کی اس پر قبضہ کر لیا تو آپ نے اشارت فرمایا کہ میں نے تو آقا علیہ السلام سے خود یہ حدیث مبارکہ سنی ہے کہ جس نے کسی کی ایک بالشت زمین قبضہ کر لی تو اس کو ساتوں زمین کا توق پہنائے جائے گا میں نے خود اپنے کانوں سے آپ علیہ السلام کا مبارک فرمان سنا ہے میں کیسے اس حرکت کر سکتا ہوں خیر اپنی بات پر اڑی رہی اس نے الزام اپنا قائم رکھا تو آپ نے اشارت فرمایا ہمیں بھی ڈرنا چاہیے اللہ والو کی اس طرح کی باتوں سے آپ نے اشارت فرمایا اگر تو جھوٹی ہے اگر تو جھوٹی ہے تو اللہ تجھے اندھا کر کے مارے آپ کیوں کے لئے دعا ضرر تھی اور پھر بالاخر یہی ہوا آپ کی یہ دعا بھی قبول ہوئی اور وہ عورت اپنی آخر عمر میں جا کے اندھی ہو گئی تھی اور یوں سمجھ لیں کہ دیوار پکڑ کر چلا کرتی تھی اور بالاخر ایک کونے میں گر کر وہ عورت مر گئی تھی تو ہمیں بھی اللہ نصیب کرے کہ ہم بھی اللہ والو کا عدب کریں اور کسی حدیث جو آپ سے مر بھی ہے اس میں بس ایک حدیث مبارکہ ہے بیان کر کے اسی طرح ختم کرتے ہیں بخاری شریف کے یہ حدیث مبارکہ ہے کہ آپ نے آقا علیہ السلام سے یہ سنا کہ کھمبی کھمبی ایک چیز ہے یہ بارش ہوتی ہے نا بارش تو میں نے میرے آدھر مناجی میں پڑھا تھا مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ جب لکڑی تر ہو جاتی ہے تو اس وقت یہ پیدا ہوتی ہے اور یہ بھی دو قسم کی ہوتی ہے بالاخر ایک جڑے کھالتے ہیں آج کی زبان میں سے مشروم کہا جاتا ہے مشروم بہت مشہور ہے اور یہ بہت ساری آئیٹموں میں اب یوز ہونے لگا ہے تو فرمایے کہ کھمبی بہت لذیذ بھی ہوتا ہے یہ جو مشروم ہے یہ من سے ہے یعنی یہ جو من و سلوہ کی طرف اشارہ تھا جو حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم پر میدان تیہ میں نازل ہوا تھا اللہ تبارک بطال کے طرف سے غیب دستر خان تو فرمایے من سے ہے اب مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ من سے ہونے سے کیا مراد ہے یعنی یہ اسی من کا ایک حصہ ہے یا پھر جس طرح ایک من ایک کھانے میں بڑا ایک مقام رکھتا ہے کہ جنتی ایک کھانا تھا اللہ کی طرف سے اترا تھا تو یہ بھی اسی طرح ایک بڑا کھانا ہے ایک بڑا مقام رکھتا ہے اور ارشاد فرمایا کہ اس مشروم کا اس کھنبی کا جو پانی ہے وہ آنکھوں کے لیے بڑا فائدہ مند ہے لیکن مفتی صاحب آگے یہی لکھتے ہیں کہ جس طرح کلون جی کے بارے میں آیا کہ موت کے علاوہ ہر چیز سے شفا ہے خجور کے مطالق آیا اور بھی کافی سری چیزوں کے مطالق آیا تو اس میں اپنے حکیم سے مشورہ کرنا چونکہ بساوقات آقا علیہ السلام جب ارشاد فرما آتے تھے تو وہ چیز فائدہ مند ہوتی تھی لیکن بساوقات خالی عرب کے لیے بساوقات عجمیوں کے لیے بساوقات ساری دنیا کے لیے اب انسان کی جو طبیعتیں وہ مختلف ہوتی ہے ہر انسان کی تو اب اس اعتبار سے دیکھا جائے گا خمبی کے حوالے سے جو مشروم کی تحقیق ابھی پڑی ہے یا نظر سے گزری ہے وہ یہ ہے کہ یہ سبزی ہے اور اس میں گوشت جتنا پروٹین ہے یعنی یہ واحد سبزی ہے جس میں گوشت جتنی طاقت ہے یعنی گوشت کھا کر جو آپ کو پروٹین آسیل ہوتا ہے اور اگر اس سبزی کو آپ کھائیں تو یہ کھانے میں بھی گوشت کی طرح ہی ذائقہ دیتی ہے تو یہ استعمال کریں مندی چند کے ناظرین ربط و فضیلت بھی سامنے آگئے ہیں البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ خمبی جو ہے اس میں میں نے جو معلومات کی ہے کہ جو گاؤں کے لوگ ہوتے وہ جانتے ہیں کہ جب اس کو نکالا جاتا ہے تو ہر خمبی جو ہے وہ کھانے والی نہیں ہوتی کیسے ہر جڑی بوٹی نہیں ہوتی تو اس کی پتہ ہوتا ہے کہ یہ والی کھانے والی ہے اور یہ والی اس کی دو قسمیں دو طرح کے خمبی ہوتی ہے اب ایک خمبی ایسی ہے جس کا نیچے کا حصہ کھایا جاتا ہے ورنہ خمبی جو نا اس میں شاید وہ زہریلا یا اس طرح کا بھیتا ہے اس کا آسان طریقہ یہ کہ اب باکس ملتے ہیں بنے بنایا آتے ہیں بنے بنایا آتے ہیں تو وہ لے لیا جائے اچھا یہاں عزت سعید بن زید ایک تو بڑی خوبصورت بات مدنی چنل کے ناظرین کو میں ارز کروں گا کہ یہ وہ اشرہ مبشرہ میں سے صحابی ہیں جن کا تذکرہ بہت تھوڑا ہوتا ہے ان کا نام بھی شاید کئیوں کو نہیں یاد ہوگا حالانکہ یہ اشرہ مبشرہ میں تو یہ دیکھیں ہاں مدنی چنل کے سلسلے کی برکت سے کتنی پیاری پیاری باتیں پتا چلی سعید روما نے فاروق دی اللہ تعالیٰ سے کتنا خوبصورت ان کا رشتہ تھا ایک خوبصورت انہوں نے حدیث پاک جو عورت نے دعویٰ کیا اور اس کے جواب میں دی میں یہاں ایک مدنی پولرز کر دوں کہ جو کسی کی بالشت بر زمین پر قبضہ کر لے قیامت کے دن حدیث پاک کا خلاص ہے اس کی گردن میں ساتوں زمینوں کا توق پینایا جائے آپ ذرا غور کریں کہ یہ بالشت بر زمین کا معاملہ ہے لوگ مقانوں پر قبضہ کر دیتے ہیں قرائے پر لیتے ہیں تو اس کو خالی نہیں کرتے ایک طرح سے قبضہ گروپ لوگوں نے بنایا ہوا ہے بس خالی پلوٹ ملا اس پر جا کر بیٹھ گئے اچھا پھر والدین کا انتقال ہوا تو وراست نہیں باتنی اس پر قبضہ کر لیا گھر کے اوپر یہ میرا ہے تو یہ تھا تو شرعی رہنمائی لینا بہت ضروری ہے اور ایسا نہ ہو یہ یعنی خوف خدا والی بات ہے کہ آج تھوڑی سی جگہ تو آپ کو مل جائے گی لیکن اسی زمین جس پر آپ قبضہ کر کر بیٹھیں پہلے آپ نے زمین میں جانا بھی ہے اور اس زمین میں جا کر کیا جواب دو گے پھر اس کے بارے میں غور کریں ایسا نہ ہو کہ اس میں کیڑے بچھو جو ہے وہ ہمارا انتظار کر رہے ہوں تو خدا رہا کسی کا حق نہ دمائیں اور اگر خدا رہا خاصتہ ایسا کوئی میرا بھائی میری کوئی ایسی بہن مدنی شل کے ناظرین میں سے سن رہا ہے کہ جو کسی کی زمین پر قابض ہیں خالی نہیں کر رہے وراثت کے معاملات میں گھروں پر قبضہ کر لیا یہ حدیث پاک کو سن کر توبہ کیجئے اور سلو کر کے جن کا جو حقوں سے دے دیجئے آپ نے بڑی پیاری توجہ دلائی کہ وہ ایک تو قبضہ گروپ کنائے وقت الکش ہے یعنی ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ قبضہ تو وہ کر رہا ہے مگر جو وراثت کے معاملے میں جو قبضے کر کے بیٹھے تو وہ اپنے قبضہ گروپ نہیں سمجھتے وہ کہتے ہیں میرا حق ہے یہ اگر آپ کا حق ہے تو کسی مفتی صاحب سے صحیح مفتی سے مشورہ کر لیں کیونکہ بعض اوقات وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ بہنوں کی شادی ہو گئی تو اب تو بہنوں کو دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب تو اس گھر میں ہم امی اببو کے ساتھ رہتے ایک بھائی نے تو اپنا گھر خود ہی بنا لیا تھا شادی ان کی اببو نے الگ کر دی تھی میں ساری زندگی خدمت کرتا رہا تو یہ تو گھر میرا ہو گیا نا امی اببو کے جانے کے بعد آپ نے یہ ازیوم کیا آپ نے یہ سوچا کہ آپ کا ہو گیا شرعہ آپ کا ہوا ہے کہ نہیں ہوا اس کی معلومات لے لیں ورنہ کئی یتیموں کا حق بھی ہو جاتا ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی بھائی کا ادکال ہو گیا بہن کا اس کے نابالک بچے ہوں اور آپ یتیموں کے حق پر بیٹھے اور آپ سمجھ رہے ہو یہ میرا حق ہے ہمارے یہاں تو بس وراثت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ ہمیں علم کی حاصل کرنے کی علماء سے رابطے کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس معاملے میں رہنمائی لیں دعوت اسلامی الحمدللہ عزیز اس طرف بھی ہمیں سوچ دیتی ہے کہ ہم اس طرف آئیں ہم عشرہ مبشرہ کے اصحاب کے بارے میں گفتو کریں سعید بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا عشق رسول کا ایک بہت ہی پیارا اندار دیکھیں دنیا میں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اندار وہ جو والدہ والا تھا کہ والدہ کو جو جواب دیا جب انتقال کا وقت آیا میں ایک لطیف پہلو یہ آپ کی گفتوگو سے مجھے بلا کوئی پڑا نہیں ہے والدہ کی بات نہ مانی نبی پاک سے محبت کی بنا پر لیکن ادھر نبی پاک سے جملہ کیا ملا کہ اے سعاد میرے ماں باپ تشکت کروا واللہ واللہ اس نے کیا مطابقت ہے لیکن یہاں دیکھیں کہ اعزاز کتنا بڑا مل گیا سبحان اللہ تو انتقال کے وقت آپ نے وسیعت فرمائیں کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے بغلی قبر کھود کر اندر دفن کرنا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کی قبر کو پسند فرمایا ہے اور میری قبر میں کچھی ایٹے لگانا پکی ایٹوں کو نہ لگانا تو یہ بھی ایک سنت کا اور سنت سے محبت کا انداز تھا کہ آپ صحابی ہیں اور انتقال کا انداز قبر میں جانے کا انداز بھی وہ اختیار کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنے لئے پسند فرمایا اور یہ بھی وسیعت فرمائی کہ گزوہ بدر میں جو جبہ میں نے استعمال کیا تھا اسی جبہ میں مجھے کفن دینا اور مجھے ارحم الرحیمین کے حوالے کر دینا کیا بات ہے اللہ تبارک و تعالی ان کے مزار پر انوار پر کروڑا کروڑا رحمت نازل فرمائے ہم انشاءاللہ ناتخوان اسلامی بیسے پیچھے سے فرمائش آ رہی ہے ہمارے ایم سی آر سے کے ایک کلام سننا ہے اس کلام کی طرف جاتے ہیں اور عبدالعبی بھائی چونکہ ابھی آپ ایک سلسلہ کرنے جا رہے ہیں اس کا پرومو چل رہا ہے ذہنی آزمائش اس حوالے سے بھی کچھ مدرین چلنے کے ناظرین کو بتائیں کہ یہ کتنے دن ہوگا اور کب تک چلے گا کیا کیا سلسلے کر رہے ہیں آپ اس میں الحمدلللہ ذہنی آزمائش سیزن سیون کا جو شیڈیول ہے جو جدول ہے وہ جاری ہو چکا ہے مکتبت الوندینہ سے اس کے باقیتہ کارڈ بن چکے ہیں اور ہم دو فروری سے بروز منگل رات ساڑھے دس وجہ یہ شروع کرنے جا رہے ہیں آپ دعا بھی فرمائیں کہ خیر و آفیت کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ یہ سلسلام کرنے میں کامیاب ہوں اس بار بارہ شہروں کی ٹیمیں ہیں تقریباً تیرہ شہروں کی ٹیمیں ہیں اور چوبیس ڈبل بارہ انشاءاللہ ٹیمز ہوں گی ڈبل بارہ یوں سمجھے گے اس لائم بھائی ہوں گے اور انشاءاللہ یہ منگل بج جمعرات ہر ہفتے تین دن رات ساڑھے دس بجے ہوا کرے گا اور یہ دس اپریل تک جاری رہے گا یعنی کم ہو بیس سوا دو مہینے یہ تقریباً اٹھ سٹھ دن ستر دن بنتے ہیں یہ سلسلہ رہے گا لیکن ہفتے میں تین دن ہوگا اور دس اپریل کو انشاءاللہ ارادہ ہے بروز اتوار اس کا فائنل ہوگا اٹھنا لمبا پیریڈ اور ہفتے میں صرف تین دن مسلسل کر دیتے ہیں ہاں اصل میں اس میں دونوں باتوں کا جواب آپ کے ہی بات میں ہے کہ ایک تو اگر مسلسل کرتے تو لمبا نہ ہوتا اچھا مسلسل کرنے میں ایک تو تھکاوٹ دوسرا یہ کہ جب یہ مسلسل ہوتا تھا تو میں پھر کچھ اور نہیں کر سکتا تو اب ہم نے یہ پلان کیا کہ ہفتے میں تین دن ہم یہ کریں سلسلہ تو ایک تو بدنی چلے کہ ناظرین کو دو ڈھائی مہینے جو اس کو سوق اور شوق سے دیکھتے ہیں خاص طور پر مدنی منے یا ناظرین تو وہ دو ڈھائی مہینے اس کی برکتیں لوٹیں اور دوسرا یہ کہ ہمیں بھی کچھ کرنے کا اور موقع ملے تو تین دن کے بعد جو چار دن بچیں گے انشاءاللہ اس میں دیگر مدنی کام کریں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ تو ذہنی آزمائی سلسلہ انشاءاللہ ان قریب آن یار ہو رہا ہے منگل والے دن اس منگل سے آپ اس کو دیکھیں اپنے بچوں کو بیٹھ کر دکھائیں اے ذہنی آزمائی سلسلے دیکھنے کی بھی نیت فرما لیجئے اور ہم انشاءاللہ اس سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں ناتخواہ اس لئے میں اسے فرمایش کر رہا ہوں کہ وہ ماں کے اوپر جو آپ کا کلام ہے آپ پڑھتے ہیں تو ہمیں فرمایش کی جارہے ہیں کہ وہ آپ اس کے کچھ اشعار سنا دیں ماشاءاللہ موت کی آغوش میں جب تک سو جاتی رہما موت کی آغوش میں جب تک سو جاتی ہے ماں تب کہیں جا کر کے دھوڑا سا سو پاتی ہے ماں تب کہیں جا کر سو کو دھوڑا سا سا جاتی ہے ماں روح کے رشتوں کیے گہرائیاں تو دیکھئے روح کے رشتوں کیے گہرائیاں تو دیکھئے جو ٹرگتی ہے ہمارے اور تڑپ جاتی ہے ماں جو ٹرگتی ہے ہمارے اور تڑپ جاتی ہے ماں تب کہیں جا کر کے دھوڑا سا سو پاتی ہے ماں جانے کتنی سرد سی راتوں میں بھی ایسا ہوا جانے کتنی بھرپسی راتوں میں بھی ایسا ہوا بچہ تو سینے پہ گینے میں سو جاتی ہے ماں بچہ تو سینے پہ گینے میں سو جاتی ہے ماں تب کہیں جا کر کے دھوڑا ساسوں کو پاتی ہے ماں پیار کہتے ہیں کسی اور ماں دھوڑا کیا چیز ہے ماں 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 پیار کہتے ہیں کسی اور ماں ماں پیار کہتے ہیں کسی اور ماں کوئی بچوں سے پوچھے جل کی مر جاتی ہے ماں کوئی بچوں سے پوچھے جل کی مر جاتی ہے ماں تب کہیں جا کر کے دھوڑا ساسوں کو پاتی ہے ماں سامنے بچوں کے خوش رہ رہتی ہے ہر ہر ایک خال میں سامنے بچوں کے خوش رہتی ہے ہر ایک خال میں راتے کو چھپ چھپ کے لے عشق برساتی غیمان راتے کو چھپ چھپ کے لے عشق برساتی غیمان تب کہیں جا کر کے دھوڑا ساسوں کو پاتی ہے ماں ماغتی کچھ بھی نہیں اپنے لیے اللہ سے ماغتی کچھ بھی نہیں اپنے لیے اللہ سے اپنے بچوں کے لیے دامر کو پہلا تین ہے ماں دنے بچوں کے لیے دامر کو پہلا تین ہے ماں تب کہیں جا کر کے دھوڑا ساسوں کو پاتی ہے پیارے اسلامی بھائیو مدنی چینل کی اس سلسلے عالم تیرا پروانہ میں ہم نے عشرہ مبشرہ کے حوالے سے سنا اور ماں کے حوالے سے بھی جو ہم نے کلام سنا برائے کرم اپنی ماں سے محبت کیجئے اپنی ماں کا عدب کیجئے اپنے والدین سے پیار کیجئے اپنے والدین کی فرما برداری کیجئے یا یقین جانئے جو والدین کا نافرمان ہے اللہ ورسول عز و جللہ کی نافرمانی کا وہ مستحق ٹھیرتا ہے لہذا اپنے والدین کا عدب و احترام جارنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں صحابہ اکرام کی محبت کو اپنے دلوں میں بسانے کے لیے دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جائیں اور پانچ چھ سات فروری میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اعلان فرمایا ہے مدنی قافلوں کے لیے اور مدنی قافلے میں سفر کرنے والوں کو دعاوں سے نواز رہے تو آپ بھی دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں نیت فرما لیجئے کہ پانچ چھ سات فروری تین دن کے مدنی قافلے میں راہِ خدا عز و جلل میں سفر اختیار کیجئے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس سلسلے کو درجہ قبولیت عطا فرما کر ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے آمین بجاہِ النبی الامین صل اللہ علیہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد خلیل و نجی مسیح و صفی سب ہی سے کہیں کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے اوشم میری سالس ہے عالم تیرا پربا